اسلام علیکم ورحمت اللہ اس کے اندر یہ جو ہے نا یہ مچھلی کی چربی کا تیل ہے جی روگنے فیش ہے جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہمارا شنگرف جو ہے نا یہ پینسٹ گرام شنگرف ہے ساڑھے چھے تولے ٹھیک ہے جی اور یہ ایک پاو چربی ہے مچھلی کی ٹھیک ہے جی اور یہ جو ہے نا یہ چربی یہ والی یہ چربی نہیں ہے یہ بات میں آپ بھائیوں کو بتا دوں یہ جو ہوگا نا نار مثل کے مچھلہ اس کے پیٹ سے یہ نکلے گی ٹھیک ہے جی تو اب بریڈ کے دنوں میں تو اس کو دودھا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ مادہ ہوتا ہے دودھا ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ گرم کریں گے تو یہ گرم نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی یہ خوشک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ مثلہ کہ جیسے کیمہ بنتا ہے اس طرح بنتی ہے ٹھیک ہے بریڈ یہ مچھلی کے نرک کا جو ہے نا مادہ ہے دودھا اس کو دودھا کہتے ہیں یہ مچھلی کے تیل ہے جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوا ہوا خود ہے اور اس میں 65 گرم ہمارا شنگرف ہے یہ ہمارا کپ اور یہ ہماری جھاٹ پٹ ٹھیک ہے مٹھی تھوڑی سی ہم نے بنائی ہے یہ اس کو یہ پر ہمیں لگائیں گے ڈھکنا سمپل سا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اس کو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی دوستو یہ دیکھیں نا جی یہ والا یہ ٹھیک ہے جی اس کو چاہے گرم کرو چاہے تھنڈا کرو جس طرح بھی آپ کا دل کرے کرو اس سے چربی سے اس سے دودھے سے روگن نہیں نکلتا یہ بات یاد رکھنا تو یہ ہوتا ان دنوں میں جن دنوں میں فش بریڈ پہ ہوتی ہے کیونکہ آج غالباً چوتھے مہینے ہے تیسرے مہینے کی اکیس تاریخ ہے مارچ کی تو ابھی جو ہے نا گلفام مچھلی چائنہ جس کو کہتے گلفام بریڈ پہ ہے تو ابھی یہ والی جو ہے نا ہمیں ایٹم مل رہی ہے اس کے بعد نہیں ملے گی ٹھیک ہے جی جن دنوں میں بریڈ پہ مچھلی ہوگی نا تو یہ نار کے پیٹ سے نکلے گے مادہ کے پیٹ میں انڈے ہوگی نار کے پیٹ میں یہ ہوگا تو ابھی ہم نے نا یہ تیل تھوڑا سا سائیڈ پہ کرلوں بکایا اس میں ہم ڈال دیں گے جی دوستو یہ کچھ تیل جو ہے نا میں نے کٹوری میں نکال لیا یہ ہمارا شنگرف اس کے اندر گیا جی ٹھیک ہے جی یہ ہمارا 65 گرام شنگرف ہے جو اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا اس کو ہمارا جو گلفام فش ہے نا جی گلفام مچھلی یہ جو تیل تھا آئل جو بنا ہوا میں نے دکھایا بھائیوں کو جس مشنگرف میں نے چوبیس گھنٹہ تر کر کے رکھا ہے یہ رو مچھلی کا تیل ہے میں نے خود چربی سے نکالا ہوا ہے ٹھیک ہے بھائیوں اور یہ جو ہے چربی یہ گلفام مچھلی کی ہے دودھا جو ہے ٹھیک ہے جی مادہ اس سے ہمارا جو ہوگا نا جی وہ بہت اچھا مسنکے بنے گا انشاءاللہ اور وہ بہت اچھا اور لا جواب ہوگا شنگرف صرف ایک ہی عمل کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے نکال کے شنگرف کو اگر موم کرنا ہے تو موم کر لیں گے تو اگر ہم نے اسی طرح کشتہ کرنا ہے تو بس اس کو اچھا کھل کریں گے اور بس چھنگرف ہمارا تیار ہو جائے گا جی دوستو بس سمپل سا سیدھے سے نقصے اٹھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے جی پہلے میں باہر تھا ابھی میں اپنے گھر آگئے ہوں کلرکہار میں یہ دیکھو نا تو جیسے ابھی میں گھر پہنچوں یہ میرا بیگ وغیرہ پڑا ہے یہ دیکھو دوئیاں میں یہ نکال کے چھت پائی کے اوپرے رکھی ہیں تو ابھی انشاءاللہ گھر میں ہیں کیونکہ مہرمزان ہے ان دنوں میں باہر جانا بھی بہت مشکل ہے اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں رہ کے کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں اور کچھ ہم بھائیوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ دیر سویر ہو جاتی ہے تو نہیں شیئر کر سکتے اس کے لئے ہم معذرتیں چاہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نقصہ نہیں بتانا چاہتے جو ہوتا ہے کیونکہ جٹ آدمی ہیں جٹ دیسی اور جڑی بوٹیوں والے وہ ہم آپ بھائیوں کو بتا دیتے ہیں یہ فلاد کی میں نے پچھلے دنوں میں ویڈیو لگائی تھی بنا کر یہ دو میرے شاگرد حکیم عمران ننکانہ صاحب سے تو دوسرے حکیم مسعبدر علی اس سے نروال سے ہیں ان دو بھائیوں کا یہ فلاد تھا تو یہ کافی زیادہ تھا اس کو آگ دیئے نہ آیا تو یہ نکلا بہت کم ہے ٹھیک ہے جی جو اس میں کیونکہ یہ تھا ان کا آبی تھا فروٹ والا نا تو ابھی یہ مسعبد کے اس میں سے وہ جتنے بھی تھے مسعبد کے جڑی بوٹیوں کے رس تھے نا فروٹ وغیرہ کے پانی کے جتنے بھی وہ ڈالتے تھے تو وہ خوشک ہو کے وہ ختم ہو گئے تو یہ خالص لوہہ بچ ہے جی تو ابھی اس کے ساتھ ہم آگے عمل کریں گے انشاءاللہ جو بھی کریں گے کوشش کریں گے کہ بھائیوں کو ساتھ شیئر کریں گے ضرور انشاءاللہ تو ابھی میں اس کو گلک مت کرلوں سمپل سا یہ جھٹ پڑ مٹی ہے جی تو یہ جھٹ پڑ بہت اچھی مٹی ہے تو یہ ابھی اس کو ہم لگاتے ہیں جی تو میں بھائیوں کو دکھاتا ہوں سمپل سی لگانی کو اتنی وہ نہیں کرنی ہم نے جی کیونکہ اس سے شنگرف نہیں اڑتا جی دوستو اس کو میں نے گلک مت لگا دی ہے یہ دیکھیں جھٹ پٹ لگائی ہے ٹھیک ہے جی اگلے دس منٹ میں خوشک ہو جائے گی بڑا کپ ہے چائے والا مگھا ٹھیک ہے دوستو سمپل سی ساتھا سی گلک مت تو ابھی ہم اس کو جا کر رکھتے ہیں چولے میں جی تو اس کے اوپر جو ہے نا ہم آگ دیتے ہیں آگ بھی سمپل سی دیں گے اتنی زیادہ وہ نہیں دیں گے اس کو قریب قریب تین کلو کی آگ ہم دے دیتے ہیں لکڑی کی جی دوستو یہاں پر بنی ہے افتاری بسم اللہ اس میں آگ کافی زیادہ پڑی ہے لکڑی ہوتی ہے نا جی تو اس کی آگ پھر زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم اس کو آگ دے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ فاق مدد ٹھیک دوستو یہ اس کے اوپرم نے لکڑی ہے ابھی ہم اس کو آگ دیتے ہیں جی صبح انشاءاللہ سہری کے ٹائم ہم اس کو اٹھائیں گے جی اور بعد میں پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں جی کہ ہمیں کیا چیز ملتی ہے اور کوشش کریں گے کہ بھائیوں کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں یہ ہے کیونکہ شنگرف کا کشتہ ہمارے پاس ختم تھا اس لیے سوچا نا بنا لیتے ہیں اور بھائیوں کو بھی دکھا دیتے ہیں چلو کوئی بھائی بنائے گا حکیم بھائی تو اس کو فائدہ ہوگا جو حکیم نہیں ہیں وہ تو کشتہ جات کے نزدیک نہ جائے جس آدمی کا پریکٹیکل نہیں ہے کشتہ جات میں وہ جڑی بھوٹنوں میں یا ان چیزوں میں جتنا وہ کر سکتا ہے یا جو ممی ڈیڈی چیزیں ہیں کمپنی کی ان کے ساتھ وہ اپنا کام چلائے اور جو بھائی کشتہ جات کو جانتے ہیں ان چیزوں کو وہ پھر ہی وہ جا ہے ان کے نزدیک ہے ٹھیک ہی جی اور جو ہمارے بھائی نہیں ان چیزوں سے واقف ان سے ہماری ریکویسٹ ہے تصور کی کہ وہ ان چیزوں سے دور رہیں کیونکہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ میں نہ کلب ہیں اور بغیر استاد کے اب بغیر ان چیزوں کے وہ نہیں ہوتے لو جی دوستو اس کے اوپر میں نے کوئی ڈیڑھ کے جی کے قریب قریب یہ لکری مکڑی لگا دیں چھوٹی موٹی نہ موٹی تو نہیں لگائی کیونکہ موٹی لکڑی نہ ابھی رات کا ٹیم ہے تو اون اس میں گیپ رہ جائے گا کولے تو بن جائیں گے پھر وہ اوپر سے ڈھکے گی نہیں کب کو بند نہیں کریں گے اور یہ کب کو بند کر دے گی کیونکہ یہ کچھ پتے پتے راکھ وغیرہ بنی گی نا تو یہ اس کو بند کر دے گی پھر سے یہ دیکھو جی لو جی بھائی جہاں باتیں تو ہمارے کچھ بھائی کرتے ہیں پر جب پریکٹیکل کی بات آتی نا جی میں کرتے ہیں تو بہت مشکل بات ہے پریکٹیکل ٹھیک ہے جی اور اس دور میں پھر اتنا سادگاہ پن جو ہے نا وہ بھی بس کیا کریں پھر لو جی دوستو دعاوں کی درخواست ہے دعاوں دعاوں میں یاد رکھیں پھر انشاءاللہ سیری ٹیم اسے اٹھائیں گے تو کل دن میں انشاءاللہ بھائیوں کو دکھائیں گے اگر سیری ٹیم مناسب ہوا تو سیری ٹیم لو جی اس پر ہم نے تین کلو کی آگ دینی ہے ایک کلو آگ ہماری نیچے تھی بدود جو کولے پڑے تھے دو کلو کیجی ہم نے اوپر دینی اس کے تو وہ ہم اس کو دے رہے ہیں یہ چھوٹی لکڑی اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ یہ جل جائے گی راک جو ہوگی نے اس کو اوپر سے ڈھک لے گی ٹھیک ہے جی موٹی زیادہ نہیں لگائی یہ آخر میں ایک رکھتی ہے لو جی دوستو یہ ہے جی کشتر شنگرف کی تیاری ٹھیک ہے جی بس ایک ہی عمل ہے ایک ہی اگر موم کرنی ہوئی تو جو روگن پڑے ہیں ہمارے پاس اسی میں کھل کر کے اس کو موم کر لیں گے اگر موم نہیں کرنی تو پھر بس پوڑر آئے گی ٹھیک ہے جی دعاوں کی درخواست ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ ہی چی دن đang عباز ہیر چید کرنی آپ آپ آپ